رتر پردیش کے پشمی علاقے شاملی سے جہاں پر آج ایک پٹاخہ فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی دھماکے میں پانچ لوگوں سمیت ایک محلہ سمیت پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جر جر ہوئی پٹاخہ فیکٹری دھماکے کے بعد میں گرامیڑوں میں دہشت کا ماحول ہے شاملی زلے کے قاندلہ تھانا شیطر کا یہ باملہ بتایا جا رہا ہے مکہ منتری یوگی آدھتناتھ نے اس گھٹنا پر دکھ جتا ہے تصویر آپ دیکھ رہے کس طریقے سے پٹاخہ فیکٹری میں جب آگ لگے اس کے بعد میں کیا حالت ہوئی اس فیکٹری کی سیم یوگی نے اس گھٹنا پر دکھ جتایا ادھکاریوں کو گھٹنا کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں پیڑت پریواروں کو ہر سمبھو مدد کا آشواسن دیا گیا ہے پانچ لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں مگر ابھی تک اصلی وجہ کیا رہی اس پٹاخہ فیکٹری میں آگ لگنے کے فلحال اس بابت جانکاری نہیں قیاس آ رہی ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اتر پردیش کا پشمی علاقہ شاملی جہاں پر حادثہ ہوتا ہے اور اچانک خطرناک طریقے سے جس طریقے سے اس میں دھماکا ہوا فٹا کا فیکٹری کے اندر اس کے بعد میں دیوارے کس طریقے سے تحس نحس ہو گئیں یہاں پر نیچے صرف اور صرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھواں آگ اور راک ہی ہے ایٹے بکھری ہوئی ہیں دیوارے کس طریقے سے ٹوٹ کر کے اس کی ایٹے دور دور تک چھٹکی ہوئی ہیں اور اس حادثے میں ایک مہلہ سمیت پانچ لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں ہمارے سیوگی رویب فول لائن کے ذریعے جڑ رہے ہیں رویب خطرناک طریقے سے دردناک یہ حادثہ ہوا پانچ لوگوں کی موتوں کے خبر ہے اب کیسے ہوا یہ حادثہ آگ کیسے لگی کہ آپ تک کوئی جانکاری آپ آ رہی ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ دلی دہردون حویے پریشتیت کسپا کاندھلا کے نکٹ یہ پٹا کا فیکٹری تھی جہاں پر آگ لگتی ہے آگ لگنے سے ویسپورٹ ہو جاتا ہے لیکن آگ کے کارنوں کا نہیں پتا چلتا تھا کہ کارنوں سے آگ لگی ہے ویسپورٹ کے بعد پوری فیکٹری کھنڈر میں تبدیل ہو جاتی ہے وہاں پر بنے چار کمروں کی چھت دوست ہو جاتی ہے بیلڈنگ دوست ہو جاتی ہے اور اس کے اندر موجود جو درمچاری ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پر شکیور جاتے ہیں پاس میں کھیتوں میں ان کے ڈاڑ گوڑی جو ہے ملی ہے اتنا دردناک یہ بڑا حادثہ ہوا ہے اس میں تین مہلا اس چید دو یوک جو ہے وہاں پر موجود تھے پاسوں کی موت ہو چکی ہے پھلال بتا جا رہا ہے کہ ایک یا دو لوگ بھی اندر اس کے موجود کارے کر رہے تھے پھلال پولیس پر ساسن کی ٹیم موقع پر ہے اور اسٹھانی لوگوں کو دوارہ اس کو جو ہے چاری ہے موقع پر ایمیل سی ورندر سنگ موجود ہے اور ڈی ایم ایس پی سب موقع پر پھلال جو ہے موجود ہے بتا جا رہا ہے کہ پانچ لانکھ روپے کی مردوں کے پریوار کو دینے کی گوشنا بیوانگ پر ساسن دوارہ کر دی گئی ہے جی اب روی جس طریقے سے خطرناک طریقے سے یہ حادثہ ہوا کتنا نقصان کا اندازہ اس وقت لگایا جا رہا ہے فیکٹری کے مالک کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں فیلال آپ کو بتا تھا کہ انتظار مام کا جسی وہ کی موت ہوئی ہے وہ اس فیکٹری کو چلا رہا تھا اس کی بھی اس حادثے میں جو ہے موت ہو گئی ہے اور فیلال بہترے کے دوارہ سوچ گئے اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ فیکٹری کے اندر کتنے کی تعداد میں پٹا کے بن چکے تھے کیونکہ فیلال جو ہے راک ہی راک ہے شکریہ انتبام جنکاری کے لئے ربی